ہمیچلالپدیس پبلک سربیس کمیشن کی آپ کو آج آئیڈی کریٹ کرنا بتائیں گے کہ کس طرح آپ اس میں آئیڈی کریٹ کریں گے اس کے بعد آپ کو čاڈ کر لیں کہ جو لیکچر آر کی جو ویکینسی نکالے گئی ہے اس کو آپ آئیڈی کریٹ کرنے کے بعد کیسے اپلائی کرسکتے ہیں آئیڈی کریٹ کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے تو آپ کو ہمیچل پبلک سربیس کمیشن کی ویب سائیٹ پر آئیں گے جب وہ ویب سائٹ پہ آئیں گے تو اس طرح آپ کو یہ ڈیس بورڈ اوپن ہو جائے گا نیو آئی ڈی کا پروسیس نیو ریجیٹیشن سے شروع ہوتا ہے تو آپ یہاں پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کا نیو ریجیسٹر والا فارم جو ہے آپ کو فیل اپ کرنا ہوگا جس میں کمپلسری آپ کا ایمیل آئی ڈی رہے گا اس کے بعد اپنا موبائل نمبر اس کے بعد یہاں پہ کوئی بھی آپ سکوٹی طور پہ کوئی کوئی کوئیسن چوز کر سکتے ہیں اور اس کا یہاں پہ انسر دیں گے اس کے بعد آپ کا پاسپرڈ یہاں پہ کریں گے کنفرم کریں گے اور یہ جو سکوٹی کوٹ دیا گا اس کو یہاں اینٹر کریں گے آئی ایگری پہ کلک کریں گے اور پھر آپ پہ ریجیسٹر پہ کلک کر دیں گے اس کے بعد آپ کا ایمیل آئی ڈی اور آپ کا موبائل نمبر کنفرمیشن کے لیے آپ کی سکرین پہ آ جائے گا اس کو آپ کنفرم کر لیں اس کے بعد ہی یس پہ کلک کریں تو یہاں پہ آپ کا ریجٹیشن کا سکسیسپول میسج آتا ہے اور آپ کا جو ایمیل آئی ڈی ہے اس پہ آپ کو لنک گیا ہے اور آپ کو جو موبائن نمبر ہے وہاں پہ آپ کو ایکٹیویشن کوڈ جائے گا اگر نہیں آتا تو آپ نے یہاں پہ ریسینڈ ایمیل اوٹی پی والے آپشن پہ کلک کرنا ہے تو آپ دوبارہ سے اس کا اوٹی پی آپ کو واپس آسکتا ہے ویریفیکیشن کا آپ کو طریقہ بتا دیں تو ہوگا اس لنک پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو اوٹی پی پوچھا گیا ہے جو آپ کے نمبر پہ آیا ہے اس کو یہاں پہ آپ نے انٹر کرنا ہے اور سمیٹ پہ کلک کر دینا ہے تو اس پرکار سے آپ کا ایمیل ویریفیکیشن ہو جائے گی سکسیسپولی آپ کا ایکٹیویشن کا میسج آ جائے گا اس کے بعد آپ پھر یہاں پہ لاغن پہ کلک کریں گے اب یہاں پہ اپنا یوزر نیم آپ کی یعنی کی ایمیل آئی ڈی رہے گی پاسپورٹ جو ہے آپ نے کریٹ کیا تھا وہ اور اس کے بعد یہ کیپچر کوڈ یہاں انٹر کرنا اور اس کے بعد لاغن پہ کلک کرنا تو اس طرح کا آپ کا ڈیس مورڈ اب اوپن ہو جاتا ہے اب آپ کو پرسنل انفرمیشن یہاں پہ فیل کرنے ہوگی تو ون بائی ون آپ کو پرسنل انفرمیشن فیل کر کے بتائیں گے کہ اس طرح آپ نے فیل اپ کرنی ہے اس کے بعد کانٹیکٹ آئے گا ایجوکیشن آئے گا اپلوڑ ایمیج ایکسپریئنس ہے یہ آپ کو پوری ڈیٹیل بائی ون بتائیں گے یہاں پہ آپ کی آئیڈی اوپن ہو چکی ہے ست سے پہلے آپ کو پرسنل انفرمیشن کا وہ فرسٹ سٹیپ کمپلیٹ کرنا ہوگا تو ست سے پہلے یہاں پہ ایپلیکنٹ نیم پوچھا گیا ہے وہ فیل اپ کریں گے اس کے بعد ڈیٹو برث پوچھ گی ہے یہاں پہ اس کے بعد آپ کی ڈیٹو برث رہتی تو آپ نے ڈیٹو برث یہاں پہ آپ مینشن کریں گے اس طرح سے جیسے جو آفشن دیا گیا ہے اس کے بعد میل ہے فیمیل ہے یہاں سے آپ کو جنڈر سیلیکٹ کریں گے فادر نیم اس کے بعد مدر نیم رہے گا پھر آپ کا میریڈ سٹیٹس ان میریڈ ہے میریڈ ہے ڈیووسی ہیں وہ آفشن یہاں پہ آپ سیلیکٹ کریں گے اڈنٹی مارک کمپلسری ہے آپ کو یہاں پہ فیل اپ کرنا پڑے گا کوئی بھی مارک یہاں پہ ڈال سکتے ہیں جو یہاں پہ دیا گیا ہے ہمی Entscheidی Bonafide پہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے جو عمی wonder سے بلون کرتے ہیں اس کے بعد آتا ہے آپ کا state کا کہ کونسی state سے بلون کرتے ہیں وہ اپنی state یہاں سے سیلیکٹ کریں گے اور یہاں پہ آپ کو کاتگری پوچھا گیا کونسی کاتگری سے بلون کرتے ہیں تو آپ نے کتگری یہاں پہ سیلیکٹ کریں گے اگر آپ پہ جنرل کٹگری سیلیکٹ کرتے ہیں اور ساتھ میں اس کی سب کٹگری بھی سیلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو سب کٹگیری کا ساڈیویٹ اپلوڈ کرنا ہوگا جیسے یہاں پہ جنرل کیا اور سب کٹگیری بی پی آر سلیکٹ کر لی تو بی پی آر کا ساڈیویٹ جو ہے یہاں پہ آپ کو جیسے کلک کرتے ہیں تو ایڈ کرنے کے لیے آپ کو یہاں پہ سو ہو جائے گے تو جیسے آپ نے بی پی آر پہ ٹک کر لیا تو یہاں پہ بی پی آر کا ساڈیویٹ اور ایک ایمانچالی بانو فائد آپ کو اپلوڈ کرنا ہوگا اگر آپ ایلویہ اسہ کے بنٹے ہیں تو یہی ویہ اسہ پہ جیسے آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کو یہاں پہ تین ساتی ویٹا اپلوڈ کرنے پڑیں گے جس کے اندر آپ کو انکم کائے گا ای ine ڈبل ایس کائے گا اگر اپلوًہ ماں بی پیل میں ہے اور بیلوں نے سابرجہ سے بلونگ کرتے ہیں تو اس کبھی ساتی ویٹا آپ کو یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہوگا چلی ہی بات ہوگی ہیں ساٹی ویٹوں کی جو بھی کٹیگری ہے وہ آپ یہاں پہ سیلیکٹ کریں گے اور پسٹی بیڈی یہاں سے آپ اپلوڈ کرنا ہو اس کے بعد یہاں پہ نیشنلٹی انڈیا کی ریلیجن جو بھی ہے آپ کا وہ یہاں سے آپ سیلیکٹ کریں گے اور مینورٹی میں ہے تو یہس کرنی ہے تو نو ایمپلائیمنٹ میں نام درج ہے تو آپ نے یہس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ ایمپلائیمنٹ نمبر آپ کو ڈال کے سمیٹ پہ کلک کرنا ہے انفرمیشن آپ نے فل اپ کر لیا تو یہاں پہ آپ کو ریویو کے لیے ڈیٹیل آ جاتی ہے چیک کر لیں کیونکہ ایک بار آپ نے جیسے یہاں پہ سیب اور نیکسٹ پہ کلک کر لیا تو آپ کوئی بھی فیلڈ چینج نہیں کر سکتے سیکنڈ سٹیپ پہ رہتا ہے آپ کا کانٹیکٹ انفرمیشن جس میں آپ کا موبائن نمبر آپ کا ایمیل آئی ڈی جیس سے آپ نے ایریجٹریشن کیا وہ یہاں پہ آپ کے سکرین پہ رہیں گے اگر چینج کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ کو ایڈٹ کا بھی ایک آپشن ملتا ہے اس کے بعد آپ کا کروس پانڈیٹ اڈریس آ لگا ہے تو یہاں پہ ایڈٹر کریں گے اور اپنے پانڈیٹ پہ جو اڈریس ڈالیں گے اس کو یہاں پہ آپ نے سیم ایز پہ کلک کر لینا ہے تو اس کے بعد یہاں پہ آپ نے سیب اور نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے جہاں پہ ویریفیکیشن کیلئے آپ کو کچھے گا تو یہاں پہ آپ یس پہ کلک کریں گے اب آپ کا تیسرا step رہتا ہے education qualification کا تو یہاں پہ پہلے آپ نے add new qualification پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کے qualification one by one آپ کو add کرنی ہوگی تو سب سے پہلے یہاں پہ آپ کا matrick سے چینل ہوگا qualification کے لیے آپ نے یہاں پہ matrick ждvl sécurité ai 10th یہاں سے chuse کرنا ہے اور آپ کا general رہے گا یہاں پہ آپ board کا نام لکھیں گے کون سے board سے آپ نے matrick پاس کی ہے سکول کا نام یہاں آئے گا سبجیکٹ ہال کر لینا جو جو سبجیکٹ ہے یا پھر اس کے ساتھ سے آپ یہاں پہ لکھ لینا ریزلٹ آپ کا پاس پہ کلک کریں گے اس کے بعد آپ نے یہ رنگ آپ پاسنگ کا یہاں سے سیلیکٹ کریں گے پرسینٹیز کیا بنی ہے وہ یہاں پہ ٹائپ کریں گے میٹرک کا ساری ویڈ نمبر یہاں پہ لکھیں گے اور کب ایسو کیا گیا ہے وہ ڈیٹ یہاں پہ اور اس کے بعد یہاں پہ ساری ویڈ پہ چوز کر کے آپ کو میٹرک کا ساری ویڈ آپ نے اٹیج کرنا ہے اور سیب اور کوالیفکیشن پہ کلک کر دینا ہے میٹرک کی کوالیفکیشن آپ کے ایڈ ہوگی اسی پرکار آپ نے پلکش ٹو کی کرنی ہے پھر گریجویشن پوسٹ گریجویٹ کی ون بائی ون آپ نے پوری کی پوری جو انفرمیشن ہے وہ ایڈ کر کے سیب اینڈ کوالیفکیشن پہ کلک کر دینا ہے تو کوالیفکیشن میں سب سے انپورٹ رہنیتا ہے آپ کا بی ایڈ اگر آپ بی ایڈ کا سبجیکٹیف ہلا پہ نہیں کریں گے کوالیفکیشن کے اندر تو آپ کا جو کوشٹ آپ کو سو نہیں ہوگی تو اس کے لیے آپ نے یہاں پہ کوالیفکیشن پہ جانا ہے اور یہاں آپ گریجویشن والے آپشن پہ کلک کریں گے جیسے آپ کا گریجویشن آپشن سیلیکٹ ہو جائے گا کوالیفکیشن پہ جائیں گے اور یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہوگا اس کے لئے یہاں بتا دیں آپ کو کہ بیچلر ڈگری کا اپشن آتا ہے اس پر آپ کلک کریں گے بیچلر ڈگری کے بعد پھر یہاں پہ آپ کو بی ایڈ ایڈ ایڈوکیشن والا اپشن یہاں پہ آپ کو سو ہو جائے گا جن کینڈیڈیٹ نے ساس ترگی ہے یا پھر اور کورسز کیا ہے وہ یہاں پہ آ جاتے ہیں بی ایڈ والوں کے لئے یہاں پہ بی ایڈ کا اپشن آئے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ بورڈ یونیورسٹی کا نام لکھیں گے کہ کسی یونیورسٹی سے بی ایڈ کی ہے سکول کا نام سبجیکٹ ریجولٹ کیا ہے پاسنگ آف یئر پرسینٹیز ساٹیویٹ نمبر ساٹیویٹ ایسو اور سیور کوالیفیکشن پہ آپ کلک کر دیں گے ایڈیشن کوالیفیکشن آتی ہے تو یہاں پہ آپ ایڈ پہ کلک کریں گے آپ نے نیٹ یا سیٹ کوالیفائیٹ کیا ہے تو یہاں پہ آپ اس کو آپشن کو سیلیکٹ کریں گے نیٹ سیلیکٹ کیا تو نیٹ پاسنگ کریں گے اور آپ نے یہاں پہ چوز کرنا ہے کی کونسے سیجیکٹ میں آپ نے پاس آؤٹ کیا ہے اور اس کے بعد سیب کوالیفیکشن اگزام پہ کلک کر دینا ہے اب آپ کا پورتھ سٹیپ رہتا ہے اپلوڈ ایمیز کا یہاں پہ آپ کا پوٹوگراف آئے گا اور سگنیچر آپ نے اپلوڈ کرنا ہے اس کے بعد پھر آتا ہے آپ کا فیفت نمبر پہ آپ کا ایکسپریئنس اگر آپ کا پاس کوئی ایکسپریئنس ہے تو آپ کو یہاں پہ ایڈ کرنا ہوگا تو ایکسپریئنس کے لیے آپ نے ایڈ ورک ایکسپریئنس پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ اگر آپ کے پاس کوئی ایکسپریئنس نہیں ہے تو آپ نے نو پہ کلک کرنا ہے سیب اور نیکسٹ پہ کلک کر کے نیکسٹ سٹیپ پہ بڑھ جانا ہے تو اس کے بعد آ رہتا ہے آپ کا ڈاکومنٹ کا آپ نے جو جو کوالی فیشن ہے ایڈ کی ہے تو اس کی سارے کے سارے ڈاکومنٹ آپ کو اپلوڈ کرنے ہوں گے تو یہاں پہ کوالی فکیشن کے آگے آپ کو اپلوڈ کا اوپشن دیکھ رہا ہے تو اس پہ کلک کر کے آپ کو ون وائی ون سارے ڈاکومنٹ اپلوڈ کریں گے ڈاکومنٹ آپ کو لوڈ کرنے کے بعد آپ ہوم پہ آ جائیں گے آپ یہاں پہ آپ کا جو کوالی فکیشن کے ادھار پہ وہ کوشٹ ہے یہاں پہ آپ کو سکرین پہ سوٹ ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ کے پوشٹ آتی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ اپلائی کا اپسن آتا ہے اس پہ آپ کلک کریں گے اپلائی میں یہاں پہ آپ کو پوچھا گیا کہ آپ کا اگزامنیشن سینٹر کون سر آپ نے پلوڈ کرنا ہے تو یہاں پہ تین سینٹر رہیں گے تو یہاں یہاں پہ آپ پہنا پہلا سلیکٹ کریں گے اس کے بعد پھر دوسرا اور اس کے بعد تیسرا اگزامن سینٹر اس کے بعد پیج کو آپ نیچے سکرول کریں گے یہاں پہ آپ کا ایڈیشن ڈاکومیشن بلاؤ گیا ہے جس کے اندر آپ کو ایک پی ڈی ایف پوری کی پوری بنانی ہوگی جس میں آپ کا ٹین تھا پلس ٹو ایمچلی بونفائیڈ اور جتنے بھی آپ کے ڈاکومنٹ ہے اور سب کی اپنے ایک پی ڈی ایف بنانی ہے اور اس کو آپ نے یہاں پہ جوز فائل سے کر کے اپنے اپلوڈ کر دینا ہے آئی ہیئر بھائی پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ ڈاکومنٹ کا آپ کا ریو آئے گا اس کو کلک کر کے آپ نے سمیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد سمیٹ اپلیکیشن پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اگر ایک بار میں نہیں آئے تو پھر سے آپ نے آئی ہیئر والے ٹک کو پھر سے اٹھانا ہے پھر سے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تھوڑا ٹائم لگے گا اس کے لیے پھر سے آپ کا ریو آئے گا پھوری آپ نے پھر سے ویریفائی کرنا ہے پروسیس پہ سمیٹ پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد لاشٹ میں آ جاتا ہے کہ جو آپ نے ایڈپٹائزمنٹ کے ساتھ جو پوشٹ سیلیکٹ کی ہے تو آپ نے یہ اس پہ کلک کرنا ہے اور جسے آپ نے یہ اس پہ کلک کیا تو آپ کا جو ہے فارم برا سکسیسپولی اور ایک پاپ آپ آ جاگا جہاں پہ آپ کا اپلکیشن سکسیسپولی سمیٹ اس پہ اوکے پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ کو سکرین پہ آپ کو آپ کا سکرین پہ سو ہو جائے گا اس کو آپ نے اپلوڈ کر لینا ہے یا پرینٹ آٹ نکال سکتے ہیں یا ویو کر سیک کر سکتے ہیں تو اس پرکار سے آپ جو لیکچر کی پوشٹ ہے نکلی اس کو آنائن فیلپ کر سکتے ہیں آئی ڈی بنا سکتے ہیں تو پوری کے پوری آپ کو ڈیٹیلی اس ویڈیو میں آج بتائے گئی